تصویر والا شیر بچہ اب صرف شیر بچہ ہی نہیں تھا آنیا کو اس کا نام معلوم ہو چکا تھا اس کے اوراقی زندگی اس کے سامنے کھل چکے تھے اس کا نام اشداللہ تھا اس نے ایک انگریز میجر کو قتل کیا تھا اور آزادی کے بعد مشرقی پنجاب کے ہی کسی شہر میں اپنی باقی زندگی گزاری تھی مگر اشداللہ کی موجودہ نشل کے بارے میں ابھی تک نہار کورو اور آنیا کو کوئی واضح سراغ نہیں مل سکا تھا دو روز پہلے نہار سے آنیا کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی اس سے آنیا کو بس اتنا ہی پتا چل رکھا تھا کہ کنچن جنگہ میں جا بھاق ہونے والے کوف پیما تیمور حیدر کی اولاد میسس ان کا صرف ایک بیٹا یہاں انڈیا میں ہے اور صحافت کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے غالب گمان یہی تھا کہ ان دنوں وہ ہمچل پردیش سے آگے کہیں زلہ راجوری میں رہائش پذیر ہے اور الیکٹرونک میڈیا کے کسی شعبے سے وابستہ ہے آنیا ہمیشہ سے فینٹیسی پر یقین لکھنے والی لڑکی تھی اب یہ بھی ایک طرح کی فینٹیسی ہی تھی کہ وہ اس نسل کے کم از کم ایک فرصے ضرور ملنا چاہتی تھی بل مشافہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی ایک بھوت ستھا جو اس کے سر پر سبار تھا ایک دن جیسے بیٹھے بیٹھے کسی نے اس کے کان میں پھوک مالی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اس کی ماما ٹی وی دیکھ رہی تھی چوک کر اس کی طرح متوجہ ہو گئی کیا وہ آنو ماما میں راجوری جا رہی ہوں کل صبح ہائیں دیوانی ہوئی ہو راجوری کیوں جانے لگی ہو اور وہاں کیا کام ہے تجھے آپ کو بتایا تو تھا کہ ایک آرٹیکل لکھ رہی ہوں اس کے لیے وہاں جانا ضروری ہے شاید ایک دو دن رکنا بھی پڑے آنو آنو کچھ ہوش کے ناخن لے یا آرٹیکل چھاٹیکل والا خناز دماغ سے نکال دے کچھ دھنکی باتیں سوچ اور میں تو تمہیں مشفرہ دیتی ہوں کہ اب باقی کی پڑھائی بھی باجی کے گھر جا کر کر لینا وہ لوگ خود تعلیم کو اہمیت دینے والے ہیں وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تجھے ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ آنیا کے لہجے میں ہلکا سا تنس تھا تعلیم کو بہت اہمیت دیتا ہے خالہ کا گھرانا اسی لیے سب بچوں کو تعلیم کے زیور سے لاد رکھا ہے آنو بہت زبان چلانے لگی ہے تو یہ نہ ہو کہ میں بھی سخت بولنے پر مجبور ہو جاؤں اور میں صاف بتا دوں کہ تمہارا راجوری والا پرگرام بلکل نہیں چلے گا اگر جانا ہی ہے تو پہلے پاپا سے مشفرہ کرو اور اگر وہ اجازت دیں تو پھر کسی اور دن کے لیے رکھ لو وہ اٹھلا کر بولی پاپا سے اجازت تو سمجھے مل ہی گئی ہے لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پرگرام کسی اور دن کا رکھ لو وہ ٹی وی آف کرتے ہوئے ذرا دھیمی آواز میں بولی کل تیری خالہ مریم کا فون آیا تھا کہہ رہی تھی کہ انہوں نے آنا ہے تمہارے خالو امجد بھی ساتھ ہوں گی کس لی آنا ہے آنیا دن دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور تنک لہجے میں بولی بھائی تھوڑی بہت بات کرنی ہے انہوں نے تمہارے پاپا سے تمہارے پتہ یہ ہے کہ باجی مریم بیمار لیتی ہیں ان کی خواہش ہے کہ جلد جلد فرہان کے سر پر سہرہ دیکھ لیں وہ تو اسی سال کی بات کر رہی تھی لیکن میں نے انہیں سمجھایا ہے کہ ابھی دیڑھ دو سال کا وقت تو انہیں نکالنا ہی پڑے گا وہ ایک دم ہتھے سے اکڑ گئی پلیز ماما ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ابھی آپ میرے سلسلے میں کسی سے کوئی بات نہ کریں مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنے دیں میں نے پاپا سے بھی اس بارے میں بات کی تھی وہ مجھ سے اگری ہیں لیکن آنو یہ بھی تو سوچو کہ پلیز پلیز اس نے تیزی سے بات کٹی اور بات بدل کر بولی باقی نہیں جانے کی بات وہ تو مجھے کل ہر صورت جانا ہی پڑے گا ورنہ میرا سارا پہلا کام ضائع ہو جائے گا ماما آپ نے پاپا سے پرمیشن کی بات کی ہیں تو وہ میں ان سے لے لوں گی کیسے لے لوگی وہ ذرا غصے سے بولی ہیں اکیلی جانا چاہ رہی ہونا ابھی تو یہی ارادہ ہے ایسے ہو سکتا ہے کہ میری ایک فرینڈ بھی ساتھ چل پڑے آپ اس پرمیشن والے مسئلے کو مجھ پر چھوڑ دیں اس نے کہا اور اپنے بالوں کو جوڑے کی صورت میں سمیٹ تھی ہوئی باہر نکل گئی ماما کی بات پر اس کا دماغ کھول کر رہ گیا تھا فرحان کی صورت نگاہوں میں گھوم رہی تھی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا ماما اس سلسلے میں جتنا زور دیتی تھی اس کا دل اتنا ہی اچھاٹ ہوتا تھا باقی پاپا سے اجازت لینا کوئی مسئلہ نہیں تھا بلکہ ایک طرح سے وہ اجازت لے ہی چکی تھی اس نے پاپا کو ایلونگ کی تصویر کے حوالے سے ہونے والی ساری پیش رفت سے آگاہ کر دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ شاید اس سلسلے میں دو چار دن کے لیے کسی دوسرے شہر جانا پڑے انہوں نے نیم رضا مندی ظاہر کر دی تھی اس سے پہلے کہ ماما ان کو فون کر کے قائل کرنے کی کوشش کرتی آنیا نے سوچا کہ وہ خود پاپا کو آفس میں فون کر لیتی ہے اسی سے پہل آنیا ایک باہ پھر عمر تصر میں نہار کور کے پاس تھی نہار کور نے ان دنوں لائبریڈی سے آٹھ دس روز کی چھٹی لی ہوئی تھی لہٰذا دونوں کی ملاقات نہار کور کے گھر واقعہ رنجیت کالونیوں ہوئی آنیا نے نہار کو بتایا کہ وہ دو چار دن کے لیے راجوری جانا چاہ رہی ہے وہاں پہنچ کر وہ اسدللہ حیدر کی موجودہ نسل کے بارے میں معلومات حاصل کرے گی این ممکن ہے کہ وہ اسدللہ کے اس پوتے کا کھوج لگانے میں ہی کامیاب ہو جائے جو اطلاعات کے مطابق راجوری ہی کے علاقے میں رہائش وزیر تھا آنیا کا ارادہ جان کر نہار کی آنکھوں میں بھی ایک تفریحی موڑ دکھائی دینے لگا اس نے کہا آنیا جانی تم راجوری میں رہو گی کہاں یوت ہوسٹل میں رہ لوں گی نہ ہوا تو ہوتل تو ہے ہی راجوری میں میرے ایک مامو بھی رہتے ہیں بڑی خوشباش پرسنیلٹی ہے اگر تم چاہو تو ان کے گھر بھی قیام کر سکتی ہو آنیا بولی میں اکیلی کیسے قیام کر سکتی ہوں یا تو پھر تم بھی ساتھ چلو دو چار دن اچھے گزر جائیں گے بیسے بھی ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں نہار کور ایک دم سوچ میں پڑ گئی اس کے چہرے پر نیم رضا مندی کی جھلک دیکھ کر آنیا نے فوراں زور دیا ڈیر تم نے چھٹیاں بھی لے گا رکھی ہیں کیا گھر میں پڑی پڑی بور ہوتی رہو گی دھونوں چلتے ہیں بڑا مزہ رہے گا بیسے بھی یہ تمہاری فیلڈ کا کام ہے ہم تصویر والے شیر بچے کی موجودہ نسل کے بارے میں جاننے کی دلچسپ کوشش کر رہے ہیں پانچ دس منٹ کی گفتگو کے بعد آنیا کامیاب رہی اس نے نہار کور کو اپنے ساتھ چلنے پر رضا مند کر لیا نہار نے فون پر اسی وقت اپنے مامو دلبر سنگھ کو اطلاع دے دی کہ وہ اپنی ایک دوست کے ہمراہ کل شام تک ان کے پاس پہنچ رہی ہے اور انہیں بہت خوشی محسوس کی نہار کور کا گھر ایک گنجان آبادی میں تھا وہ اس گھر میں اپنی بیوہ ماہ کے ساتھ رہتی تھی دونوں اس وقت گھر کی دو منزلہ چھت پر بیٹھی تھی یہاں سے مشہور جلیاں والا باق کا فاصلہ ایک ڈیڑھ کلومیٹر سے زیادہ نہیں تھا باق کی باقیات اور وسیع اہاتے کی کچھ جھلکیاں چھت سے بھی دیکھی جا سکتی تھی مخالف سمت میں کچھ فاصلے پر اس آبادی کے خد و خال دکھائی دیتے تھے جہاں ہونے والا ایک واقعہ اس علمناک ثانہے کا سبب بنا تھا انگلیس مشینری کی ایک انگریز ٹیچر بائسیکل پر ایک گلی سے گزر رہی تھی پورے امرتصر میں فصادات کی آنکھ بھڑکے ہوئی تھی شروع نامی یہ ٹیچر بے خبر تھی کہ وہ بھی اس آگ کی زد میں آنے والی ہے بقامی لوگوں کے ایک مشتہل گروپ نے اس انگلیس لیڈی کو بائسیکل سے گرا کر پکڑ لیا اور بلی طرح زدو کوپ کیا لیڈی کو نہائیت نازک حالت میں اسپتال پہنچایا گیا تشدد کی یہی لہر اس دورانیے میں قریباً بیس ہندوستانیوں اور پانچ یورپین کو نگل چکی تھی یہ سالے واقعہ جلیاں والا کے قتل عام سے تین روز پہلے دس اپریل کو ہوئے تھے لیڈی شروع کو بعض ازان بچا لیا گیا چھت کے اوپر سے ہی نہارکور نے دور اس گلی کی نشاندہی کی جہاں لیڈی شروع والا واقعہ ہوا تھا اور انگریز انتطامیہ نے اہل محلہ کو سزا کے طور پر حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں آنے جانے کیلئے اس گلی میں سے پیٹ کے بل رینگ کر گزریں گے نہارکور کی معلومات اس حوالے سے وسیع تھیں سو سال پہلے کہ وہ سارے اندوہناک واقعات پوری جزیات کے ساتھ آنیا کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے پھر دونوں دوست گھر سے نکلی اور پیدل ہی چلتی ہوئی جلیاں وارا باق کے پیچھ و خم میں پہنچ گئیں نہارکور نے ایک گنجان گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا آنیا یہی وہ گلیاں تھیں جہاں سے گزر کر ہزاروں لوگ جلیاں وارا باق کے اندر جمع ہوئے تھے وہ سب نہتے تھے وہ صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے ان میں جوان ہی نہیں بچے اور بڑے بھی شامل تھے وہ سب بے خبر تھے کہ جنرل ڈائر نام کا دلندہ ان پر کیا ستم ڈھانے والا ہے نہارکور کے آواز بھرا گئی اور وہ سامنے والی گلی کے موڑ پر کیا وڈ لکا ہوا ہے یہ وہ گلی تھی جہاں سے جنرل ڈائر مسلح سپاہیوں کے جتے کے ساتھ باق کی چار دیوالی میں داخل ہوا تھا وہ ہتھیارہ تھا اور اس کے سر پر خون سوار تھا تاریخ کے پنوں پر اس کا نام ہمیشہ کے لئے سیاہ حرفوں پر ڈکھے جانے والا تھا وہ دونوں باق کے اندر داخل ہو گئی آنیا یہاں پہلے بھی دو تین بار آ چکی تھی لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ آج وہ یہاں کے سارے مناظر کو ایک نئے ذاویہ سے دیکھ رہی تھی دیواروں پر گولیوں کے بے شمار نشانات وہ بلند جگہ جہاں سے فائرنگ شروع کی گئی وہ اندھا کواں جس میں شیکڑوں خوفزدہ لوگوں نے جانے بچانے کے لئے چھلانگے لگئیں اور پھر باق کے وہ تنگ راستے جہاں سے بیک وقت سیکڑوں لوگوں نے نکلنے کی کوشش کیا اور قریباً دس منٹ تک ہونے والی وحشیانہ فائرنگ کا شکار ہوئے باق کے وسط میں کھڑے کھڑے آنیا نے نالک چندی ایٹو کی ایک دیوار پر نگاہیں جمائیں اور سوچا شاید یہی وہ جگہ ہوگی جہاں اشداللہ حیدر نے اپنے زخمی باپ کو اپنے جسم سے ڈھاپا تھا اور پھر اسے مزید نقصان سے بچانے کے لئے مسلح صفاہی پر جھپٹا تھا نہار تم نے مجھے اشداللہ کے زخمی والد تاج محمد کے بارے میں نہیں بتایا وہ بچ گیا تھا نا بچ تو گیا تھا آنیا جانی لیکن زیادہ دیر زندہ نہیں رہ شکا اس کے پیٹ کے اندرونی ازلات بری طرح خائل ہو گئے تھے وہ قریباً ڈیڑھ سال زندہ رہا لیکن تقریباً بیماری کے حالت میں ہی رہا اب ذرا سوچو اس سانوے میں مرنے والوں کے جو عداد و شمال انگریز بتاتے ہیں وہ کس طرح درست ہو سکتے ہیں قریباً پندرہ سو لوگ خائل ہوئے تھے ان میں سے کئی ایک مہینوں زیر علاج رہنے کے بعد اس جہاں سے چلے گئے آنیا نے وہیں کھڑے کھڑے تصور ہی تصور میں سو سال پہلے کے علمناک آوازیں سنی فائرنگ کی گونج چلانے کی سدائیں آہو بکا بھگدر للکارے مر مٹنے والوں کا غیز و غضب ایسا نہیں تھا کہ گولیوں کی بجھاڑ میں وہ سب بھاگتے ہی رہے ہوں گے ان میں سے کچھ زخم کھا کر پڑھتے بھی ہوں گے کچھ نے اپنے پیاروں کو خون چکا ہو کر گرتے دیکھا ہوگا اور بے ساختہ اس جانب بڑھنے کی کوشش کی ہوگی جہاں قاتلوں نے اپنی اونگلیاں ٹریگرز پر رکھی ہوئے ہوں گی وہ پہنچ نہیں سکے ہوں گے وہ بھی راستے میں گر گئے ہوں گے ان کی آنکھوں میں چمکنے والی چنگانیوں کو موت کی شاہین نے ڈھاپ لیا ہوگا پھر آنیا کو یوں لگا جیسے سو سال پہلے کا وہ منظر جیتی جاکتی شکل میں اس کے سامنے آ گیا ہو اس نے چھوٹی ایٹوں کی دیوار کے پاس اصداللہ کو زخمی باپ سے لپٹے ہوئے دیکھا وہ ڈرا ہوا تھا ہی مگر اس کی آنکھوں میں ایک بجلی چمکتی تھی اور ایک للکارہ گونچتا تھا تم ظلم ہو تم میں بغابت ہوں تم چبر ہو تم میں ایک دیوانی مزاہمت ہوں میں اپنی حمد طاقت کے مطابق تمہیں روتنے کی کوشش ضرور کروں گا نہار نے آنیا کا کندھا ہلایا تو وہ جیسے اپنے ٹرانس سے باہر آئی اور کھوئی کھوئی نگاہوں سے اس سورج کو دیکھنے لگی جو آہستہ آہستہ بلند گھروں کی اوٹ میں اوجھل ہو رہا تھا اگلے روز آنیا اور نہار کور جالندر سے بزریا بس راجوری جا رہی تھی سرکت ہی این کور انہیں ہمچل پردیش کے اندر سے ہوتے ہوئے ایک بس بدل کر راجوری پہنچنا تھا دونوں کے پاس ایک ایک چھوٹا ٹرولی اٹیچی کیس تھا جو بس کے سامان کے خانے میں رکھا ہوا تھا مارت کی وہ اور بہار صبح بڑی چمکیلی اور سوہانی تھی ہمچل پردیش کے خوبصورت پہاڑی نظاروں نے آنیا کو کچھ دیر کے لیے اپنے اندر جذب کر لیا ہرکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ جیسے کہیں کھوچ ہی گئی تھی پتہ نہیں کیوں اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ اس کی زندگی میں کچھ نیا ہونے والا ہے نیا اور انوکھا وہ ایک کہانی کو کھوجنے نکلی تھی اور شاید اس کے ساتھ ساتھ کوئی کہانی جنم بھی لے رہی تھی یہ قریباً تین سو ستر کلومیٹر کا سفر انہوں نے ساڑھے ساتھ آٹھ گھنٹے میں تیہ کیا شام شہ بجے کے لگ بھگ وہ راجوری کے خوبصورت اور پرسکون قسمے میں پہنچ گئیں جسے تھوڑی سی ریایت کے ساتھ شہر بھی کہا جا سکتا تھا سرسبز پہاڑی نشے وہ فراز نے اس دلکش بستی کا آہاتہ کر رکھا تھا ایک چمکیلہ دریا اس کے مضافات کو شوتا ہوا گزرتا تھا دریا کے پول کو پار کر کے وہ شہر میں داخل ہوئے نہار کور کے معموم دلبر سنگھ انہیں ریسیف کرنے کے لیے بس سٹینڈ پر ہی موجود تھے وہ ساٹھ کے پیٹھے ہوئے تھے جسم فرواہ تھا تاہم اچھی شہرہ تو خوشباز چہرے کے سبب پیتالیس کے لگ بھگ نظر آتے تھے وہ قدیم اور جدید کا امتزاج تھے سر پر پگڑی اور پہلو میں کرپان تھی تاہم لباس ٹی شرٹ اور جین پر مستمل تھا اس پہ توقع انہوں نے تپاک سے دونوں لڑکیوں کا استقبال کیا جی آیا انہوں اس حد بسم اللہ میری پتری آئی ہیں انہوں نے باری باری دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نہار کو گلے سے بھی لگایا ایک درمیانی عمر کا ملازم جو شکل سے مسلمان نظر آتا تھا ہاتھ باندھے خاموش کھڑا تھا دلبر صاحب نے اسے مخاطب کیا چلے خیرو ٹک ٹک کیا دیکھ رہا ہے دیرانیوں کا سامان پکڑ خیرو آگے بڑھا مگر دونوں نے منع کر گیا خود ہی ٹرولی اٹیچ کیس کھیشتی ہوئی مامو دلبر سنگھ کے ساتھ آگے بڑھنے لگیں دلبر صاحب نون سٹاپ باتیں کرتے تھے وہ بڑی اچھی باتیں کرتے تھے گھر تک پیدل پہنچنے میں انہیں دس منٹ سے کم ہی لگے مگر اس دوران میں انہوں نے دو تین گھنٹوں کی باتیں کر لی وہ اس بات پر سخت نراز تھے کہ وہ دونوں صرف تین چار روز کا پروگرام لے کر کیوں آئی ہے انہوں نے نہار کو بے تکلف ہی کے ساتھ گدی سے دبوشتے ہوئے کہا بچوں گڑی پرونا آتا اپنی مرضی سے ہے پر جاتا میزبان کی مرضی پر ہے میں تمہیں اتنی جلدی نہیں جاننے دوں گا نہار نے کہا ماما جی آنیا کی ماں بڑی سخت ہیں وہ تین روز سے زیادہ کی اجازت نہیں دیں گی وہ چھاتی پر ہاتھ مار کر بولے میں اس کی ماں سے زیادہ سخت ہوں یہ جو پیار والی سختی ہوتی ہے نا یہ بڑو بڑو کو رام کر دیتی ہے میں بہن جی سے فون پر بات کروں گا نہار کوئر کے مامو کا دو منزلہ گھر ایک ساپ ستری بارانک آبادی میں تھا چار پانچ کمرے نیچے تین چار اوپر تھے کشادہ گیراج بھی تھا اس میں نیری رنگ کی سزوکی کار کھڑی تھی دس سال پہلے اپنی پتنی کے گزرنے کے بعد سے دلبر صاحب یہاں اکیلے ہی رہتے تھے بس پرانا ملازم خیروں ان کے ساتھ تھا نہار نے بتایا تھا کہ مامو کچھ عرصہ انڈین آرمی میں بھی رہے مگر پھر آرمی چھوڑ دی اور عمر تصر سے یہاں آ کر آباد ہو گئے ایک بڑا پلوٹ ان کے پاس تھا اس پلوٹ پر انہوں نے ایک چھوٹی سی مارکٹ بنائی اس مارکٹ کے قرائے سے ان کی گزر بسر آسانی سے ہو رہی تھی ٹینر زبردست تھا اور چائنیز تھا نہار نے ذرا حیران ہو کر کہا ماما جی یہ کیا آپ نے چائنیز منگوا لیا آپ تو دیشی کے دیوانے ہیں کڑائی گوز چاپیں بھاجی پلاو وغیرہ دھیرانی آج کل ذرا ڈائیٹنگ کر رہا ہوں چائنیز کے دو فائدے ہیں تم خوش ہو کر کھاؤگی تو میں کم کھاؤں گا بہرحال امرن ایسا نہیں ہوا کم کھاتے کھاتے بھی دلبر مامو کافی کچھ سمیٹ گئے آنیا سوچنے لگی اگر یہ ڈائیٹنگ پر نہ ہوتے تو کیا ہوتا کھانے کے بعد گفتگو کا دور ہوا دلبر مامو نے خیرو سے کہا یا تم کیا پھٹے پولانے جھنڈے کی طرح کھڑے لہرا رہے ہو ہم باپ بیٹیوں کو ذرا گلب بات کرنے دو وہ مسکراتا ہوا رخصت ہو گیا مالک اور ملازم ہونے کے باوجود دونوں میں ایک طرح کی بے تکلو فی تھی اچھمبے کی بات یہ تھی کہ خیرو مسلمان تھا دلبر مامو نے کہا اب ذرا کھل کر بتاؤ کہ دھی رانیا صرف سہر سپاتے کے لیے آئی ہیں یا فیر کوئی مشن بھی ہے نہار نے مسکرا کر کہا بس ماما جی چھوٹا سا مشن بھی ہے کسی منڈے شنڈے کو قتل تو نہیں کرنا وہ سوخ لہجے میں بولے نہار پھر زور سے ہسی آنیا نے بھی اس کا ساتھ دیا نہیں ماما جی قتل تو نہیں کرنا کسی کو لیکن بہت عرصہ پہلے ہونے والے کسی بے گناہ کی آل اولاد کا کوچ ضرور لگانا ہے آخری الفاظ کہتے کہتے نہار سنجیدہ ہو گئی کیا سچی مچی کوئی قتل ہوا ہے نہار نے اسبات میں سر ہلایا کب کی بات ہے دلبر مامو نے پوچھا سو سال پہلے کی پورے سو سال آنیا نے دو ہزار انیس کے کلنڈر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں سمجھا نہیں پتری آنیا نے طویل سانس لیا اور گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا ہم جلیاں والا کی بات کر لیں ہیں انکل جی جلیاں والا اور عمر تصر دلبر مامو کے چہرے پر سایہ سا لہرہ آ گیا وہ بھی ایک دم سنجیدہ نظر آنے لگے انہوں نے ایک اح بھرتے ہوئے کہا وہاں ایک قتل تو نہیں ہوا تھا دیرانیوں شیکڑوں ہوئے تھے اور دیکھو ہوئے بھی کس موقع پر تھے بے ساکھی کے موقع پر میری ماتا کہا کرتی تھی تمہارے ایک دور کے رشدہ بھی جلیاں والا میں شہید ہوئے تھے گھر سے بے ساکھی منانے نکلے تو لاش بن کر آ گئے جلیاں والا کا ذکر شروع ہوا تو طویل ہوتا چلا گیا نہار کور اور آنیا نے دلبر مامو کو اپنے یہاں آنے کا مقصد بتایا وہ تصویر بھی دکھائی جس کا عنوان چھیر بچہ تھا اور جس کے مستقبل کا سراغ لگاتے لگاتے وہ دونوں یہاں آ پہنچی تھیں آخر میں نہار نے کہا ماما جی ٹیمور حیدر ایک کوہ پیما تھے دو ہزار تین میں ایک جیپانی کی جان بچاتے ہوئے مارے گئے ان کا ایک بیٹا یہیں کہیں راجبری ڈسٹرک میں ہے کسی اقبار یا نیوز چینل کے لئے کام کرتا ہے جہاں تک میری جاکاری ہے اس کا نام شہاب حیدر یا شہباز حیدر ہے ہم اسی کو کھوجنا چاہتے ہیں اسی کے کھوج سے ہی ہمارا آرٹکل مکمل ہوگا دل پر مامو خوش ہوئے کہ ان دونوں کی اس کابش کے ڈانڈے جلیاں والا باغ کے تاریخی واقعے سے جا کر ملتے ہیں اور ہوں نے دونوں کو ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا